ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ دوستو کمپلیٹ انفرمیشن لے کر آج میں آ گیا ہوں گجرات نشنل لو انیورسٹی کے بارے میں جس کو جی این ایل یو بھی بولا جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس انیورسٹی کا ایڈبیشن پروسس کیسے رہتا ہے کون کون سے کورسز یہ انیورسٹی کرواتی ہے لو میں تو انتے تک بنے رہی ہے ہمارے ساتھ میں ایک کمپلیٹ ریو میں آپ کو دوں گا اس انیورسٹی کا دوستو یہ انیورسٹی ایک نشنل لو انیورسٹی ہے ہر لوگ کے سٹو� نے این رہتا ہے اسی انیورسٹی میں 가자 لینا اگر اس انیورسٹی میں ایڈبشن ہو جاتا ہے آپ کا تو سمجھ لیے کی آپ لو میں کافی وہ چاہیا چھو سکتے ہیں اپنے کریئر میں اندرجیل کورس کی ہم بات کریں تو دیکھیں کون کون سے کورسز یہ انیورسٹی کرواتی ہے دیکھئے بی اینوورسٹی کرواتی ہے بیکوم الی انوارسٹی کرواتی ہے بی بہیڈرالبی انوارسٹی کرواتی ہے بے سیل بی کرواتی ہیں انوارسٹی اور بیچ LEE اور آف شوشل ورک لینورسٹی کرواتی ہے یہ سب تابعی کورس representation ہے جیسے اب ملی جی آپ ٹ が رہے گا آپ کے لیے آپ کیسے دیکھائیڈ کریں آپ نے اپنا پاس آؤٹ کیا ہے تو جو ایسے Łا رنگ کی ہیں وہ بی بیل بی کر سکتے ہیں جو کومرس کے سوڈنٹ تھے جو کومرس میں انٹرسٹڈ ہے وہ بکوم ایل بی کی طرف جا سکتے ہیں مینجمنٹ کے بچے بی بی ایل بی کے طرف جا سکتے ہیں اور کچھ سٹوڈنٹس جو کی سائنس میں اچھے تھے میت میں اچھے تھے وہ بی ایس سی ایل بی کا آپشن بھی چیز کر سکتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ ایک انٹرسٹنگ اس کا سبجیکٹ ہے انٹرسٹنگ فیلڈ ہے انٹرسٹنگ سٹریم میں مانوں گا وہ بی ایس ڈبلو ایل بی ہم نے سٹوڈنٹس کا ریویو لیا جو بھی وہاں پر پڑھ رہے ہیں سوڈنٹس انہوں نے سب سے اچھا ریو ہمیں بی ایس ڈبلو ایل بی اونرز کا دیا بات کر لیتے ہیں اب اس کے منیمم ایلیجیبیلٹی کریٹیر کے بارے میں کیا رہتا ہے اس کا لیجیبیلٹی کریٹیریا آپ اگر جنرل کٹیگری سے بلو کرتے ہیں تو مینیمم آپ کو 45% مارس چاہیے کلیٹ کا ٹیسٹ دینے کے لیے اور ان کیس آپ ایس سی ایس سی کٹیگری سے ہیں تو 40% مارس آپ کو چاہیے اس کے بعد میں آپ کو اپنا کلیٹ کا ٹیسٹ کلیر کرنا ہوگا اس میں اچھی رینکنگ لینے ہوگی تبھی آپ کو یہ کیمپس مل پائے گا تبھی آپ اس میں ایڈیشن لے پائیں گے اگر رینکنگ کی بات کریں تو تین سو سے پانسو کے بیچ میں اگر آپ رینکنگ لیتے ہیں تو اس میں ایڈیشن کی سمبھاونائی ہو جاتی ہے جو انفورمیشن کریکٹ نہیں ہے ہمارے پاس میں جو ہمیں انفورمیشن ملی لاسٹ ٹوڈنٹ سے لاسٹیر سوڈنٹ سے گوگل سے وہ لے کر ہم آپ کو بتا رہے ہیں پی جی کی بات کریں تو اس سی انویسٹی میں اللم کا کورس اولیبل ہے منیمم کرائیٹیریہ ہے جو ایڈیشن کا اپیر کرنے کے لیے 50% مارس ہونے چاہیے آپ کے اللم کے اندر جو منیمم کرائیٹیریہ ہے اپلائی کرنے کے لیے اور 45% مارس آپ کے ہونے چاہیے اگر آپ ایسی ایسٹی کٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں تو تو چلیے بات کرتے ہیں اس انویسٹی کے ریزرویشن کے بارے میں فیمیل کینیڈیٹس کے لیے 30% کا ریزرویشن دیا گیا ہے پی ڈبلو ڈی کٹیگری کے لیے 5% کا اسٹی کٹیگری کے لیے 15% کا اسٹی کٹیگری کے لیے 7.5% کا اور جو گجرات کے لوکل ڈومیسائل پیپل ہیں سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے 25% کا ریزرویشن ہے نری سٹوڈنٹس کے لیے 10% کا ریزرویشن ہے اور فوراں نیشنل سٹوڈنٹس کے لیے 3.5% کا ریزرویشن ہے جنرل سٹوڈنٹس کی حالت جو ہے اس ریزرویشن کے حساب سے خراب ہونے والی ہے تو چلیے بات کرتے ہیں اس یونیورسٹی کے فیس ٹرکچر کے بارے میں ڈائلا کے اسپاس اس کی فیس پڑتی ہے اگر بات کریں نیشن لو یونیورسٹی کے حساب سے تو فیس تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے بکوز ایک گورنمنٹ یونیورسٹی ہے تو فیس کو تھوڑا سا ریزرویشن ہے ان کو کرنا چاہیے پھر بات کرتے ہیں ہوسٹل کے بارے میں یونیورسٹی کیمپس میں ہوسٹل اولیبل ہے لڑکیوں کے لیے الگ سے سیپریٹ ہوسٹل ہے بوئس کے لیے الگ سے سیپریٹ ہوسٹل ہے فیمیل کینڈیٹس کے لیے اس میں سنگل پرائیوٹ روم بھی اولیبل ہے بٹ بوئس کے لیے منیمم ٹوین شیرنگ اولیبل ہے تو سٹوڑنٹس بات کرتے ہیں اس یونیورسٹی کی لوکیشن کے بارے میں یہ یونیورسٹی ائرپورٹ سے ماتر تہرہ سے پندہ کلومیٹر کی دوری پر ہے یعنی کی اگر آپ بھارت کے کسی بھی سٹیٹ میں ہے تو اسی نیورسٹی میں ٹریول کرنا آپ کے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اسی نیورسٹی میں ایڈویشن لینے کا موقع ملتا ہے تو میرے حساب سے نہیں چھوڑنا چاہیے اگر آپ لوگ کے سٹوڑنٹ بننا چاہتے ہیں اگر آپ کا کلیٹ دوہزار تیس کلیر ہو جاتا ہے آشا کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اس طرح کے ویڈیوز لگاتار لے کر ہم آپ کے پاس میں آتے رہتے ہیں اگر آپ نے ہماری چلیل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے بہت بہت دھنیواد